برطن ساف کرتے ہیں تو وہاں پر کچن سنگ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کچن سنگ میں اس کی جو فلو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آئٹم منایا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اگر دکھاؤں کہ ہم نے مہایا کہاں سے ہے تاکہ اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہو تو آپ بھی مہا سکتے ہیں بالکل تو یہ جناب جن کے سینڈر ہیں ان کے سٹور کا نام ہے یہ ان کے سٹور کا نام ہے اور ایڈریس ہے ان کا ہاؤس نمبر 5 بلوک نمبر 115 سیکٹر 50 ہے نیو کراچی سندھ کراچی نیو کراچی یہ ان کا فون نمبر دیا گیا ہے اگر آپ مغانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے مغانا کرتے ہیں یہ ہے ہمارا کچھن ہوسٹ کہتے ہیں اس کو یا ایسی طرح کوئی ریلیڈڈ نام ہے یہ نورمل استعمال کس لئے ہوتا ہے میں آپ کو اس کو کھول دے بھی چک کروا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا استعمال کس لئے ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس کو یہاں سے اپن کر لیا ہے تو اگر آپ نے دیکھا کہ کچھن کا سنگ ہوتا ہے جہاں سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے اور اس میں اکثر کچھرہ بھی آ جاتا ہے تو یہ اس سے آپ کو بلکل بچائے گا محفوظ رکھے گا یہاں پر جو آپ کا کچھن کا سنگ کا جو وہ فیس ہے یہ آپ اس کو یہاں کر دیں کیونکہ یہ پلاسٹک مٹیریل ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو یہ دب رہا ہے یہاں سے تو جہاں سے بھی آپ اس کو فٹ کریں گے یہ فٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ یہاں پر میں ایسے اوپن بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو لیکن یہ اوپن نہیں ہوگا بہرحال تو یہ جو اس کے اندر آپ کو کچھ بالز نظاری ہیں چھوٹی چھوٹی یہ فلٹریشن کے لئے استعمال ہوتی ہیں جب بھی کچھرہ بغیر آئے گا تو وہ اس کے اندر آکے رک جائے گا اس کو نیچے مزید نہیں جائے گا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک فین ٹائپ کی ایک امپیلر پروپیلر ٹائپ کی ایک چیز لگی رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پریشرائز پانی اس کے اندر آئے گا یہاں سے اس کا کچھرہ لگ ہوگا اور یہاں سے جب وہ پانی اس فین پر پڑے گا تو یہ فین بھی گھومنے لگ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پریشرائز پانی ہوگا جو کہ یہاں پر چاروں طرف گھوم رہا ہوگا وہ ان تمام ہولز کے ذریعے جو آپ کو یہ ہولز نظر آ رہے ہیں تو ان تمام ہولز کے ذریعے وہ کیا ہوگا آپ کا پانی چاروں طرف سے ڈسپلیس ہوگا آپ جو بھی دھو رہے ہوں گے جو بھی واش کر رہے ہوں گے اس کو چاروں طرف سے جو ہے نا یہ کلین کر دے گا نیٹ این کلین کر دے گا اور اس کی صفحہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور اس میں کیا ہوگا آپ کو چاروں طرف سے پانی ملے گا ون ڈائمیشنل پانی آپ کو نہیں ملے گا چاروں ڈائمیشنل سے آپ کو وارٹر کا فلو ملے گا تو یہ اس لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے اور اگر اس کی پرائس کے ہم بات کریں تو اتنی زیادہ پرائس نہیں ہے ای تنک ٹو ہنڈرڈ ٹو ففٹی کے درمیان میں اس کی پرائس ہے اور اگر آپ کچن کے استعمال میں یا پھر واش روم وغیرہ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ کچن کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر پانی کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن پانی میں کوئی کوئی اس طرح کی چیز نہ آئے جس سے پانی کی قوالٹی خراب ہو سکتی ہو تو یہ اسے ہم کچن فوسٹ کہتے ہیں باقی ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں بتا دوں گا یا تو پھر میں آپ کو جو فرسٹ کمنٹ ہوگا اس میں پن کر کے بتا دوں گا کہ اس کی ایکشل ٹرائس کیا ہے اس کی ڈسکرپشن کیا ہے اور اس کا ایکسیٹ نام کیا ہے اور اس کی جو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کی جو پرچیزنگ ڈیٹیلز ہیں جو two brothers twice store ہے شاید یہ نام ہے ان کا تو آپ کو میں ان کی لنکھ بھی دے دوں گا آپ ڈارٹ اس لنکھ پر کلک کر کے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہم سیلر کی بات کریں تو سیلر نے ایکسیٹی جو چیز ہمیں بتائے تھی سیلر نے ہمیں اسی پرائس پر وہی چیز پروائیڈ کی ہے تو اس لئے سیلر کو دعا دینی پڑے گی اور within two days آپ کا یہ delivery بھی ہو جاتی ہے آپ کے گھر پر پورے all around پاکستان جہاں پر بھی پاکستان میں آپ کا گھر ہوگا یہ آپ کو وہاں پر within two days deliver ہو جائے گا تو اس لئے جو سیلر ہے اس کو بھی appreciate کرنا بنتا ہے اور جو دراز کی ٹیم ہے ان کو بھی support کرنا بنتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ